تو بیجر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ تو نہیں لے کر آیا لیکن آپ لوگوں کے لیے ہر گھر کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ مزیدار لگنے والی ہے اور انٹریسنگ لگنے والی ہے کیونکہ مجھے اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنی ہر چیز خود ہی ٹھیک کرتا ہوں چاہیے میری گاڑی ہے بائک ہے سائیک مزیدار ہے یا پھر کوئی بھی چیز ہے حتی کہ ڈش تک بھی ڈش انٹینہ سٹ اپ باکس وغیرہ سب کچھ میں خود ہی سٹ اپ کرتا ہوں اور اپنے گھر کے جتنے کام ہوتے ہیں اے ٹو زیٹ آپ کا بھائی خود ہی کرتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہی رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے چھوٹے موڈے جو گھر کے کام ہیں خود کیا کریں تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈش فائنڈر کس طریقے سے آپ اپنے ڈش کو سٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی پہلے میں کیا کرتا تھا کہ اپنی ڈش کو سٹ کرنے کے لیے سٹلائٹ سے چینل کھیچنے کے لیے نیچے سے ٹی وی ایلیڈی لے کر اوپر آنا پڑتا تھا اور بھاری بھر کم ہوتا ہے اور نیچے سے اتارنا اوپر آ کر لگانا اور پھر بعد میں سگنل فائنڈ کرنا سگنل آرہے نہیں آرہے تو کافی زیادہ لمبا چکر ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا ہمارے پاس بھی چھوڑا ٹی وی ہونا چاہیے چھوٹی ایلیڈی ہ ہونے چاہیے جہاں پر سگنل ہم ایزیلی فائنڈ کر سکیں جیسا کہ ڈش سٹ اپ والوں کے پاس ہوتا ہے آتے ہیں ایک منٹ میں ڈش سٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے ان کے پاس ہوتا ہے یہ جی ہاں یہ ہے آج میں نے لے لیا ہے فائنلی اور یہ جو ہے کار سٹیڈیو ہے کار کے سٹ اپ کے لیے کام آتا ہے کار کے اندر ایلیڈیز جو ہوتی ہیں کار سٹیڈیو وہاں پر یہ کام آتا ہے اور بھائی سب آج ہم جو گار کار کر کے اس کو ایک ڈش کے ساتھ اٹیج کرنے والے ہیں تو جلدی سے میں آپ کو وہ جو گار تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے ڈش اور ابھی میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر بھائی ساب پورے چینلز بلکل ایڈجسٹ کر دیئے ہیں کیسے کیے ہیں اس کے ساتھ کیا کنیکٹ کرنا ہے کیا نہیں کنیکٹ کرنا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے بھائی ساب ڈی سی یہ ایس ہی نہیں ہے ڈی سی یہ یاد رہے کہ ڈائر ڈیک کرنٹ کو چلانے کے لیے ڈی سی کو ایک پاور سپلائی ہے جو کہ بارہ وولٹ کی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ریڈ والی پوزیٹیو ہے یعنی کے فیس ہے اور نیوٹرل میں نے یہاں پر لگانا اور یہاں پر نیگٹیو پوزیٹیو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے یہ ریڈ یہ بلیک والی کے ساتھ مائنس والی ہے اور یہ ریڈ گرین والی کے ساتھ آپ چک کر سکتے ہیں پوزیٹیو ہے اور فائنلی ہم نے یہ اس کا جینون پلگ ہے اور یہاں پر ہم نے ایڈجسمنٹ کر دینا ہے نیچے اب ہمارا بلکل سسٹم تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر مین سوچ کے ساتھ تاریں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے ایڈجسٹ کر دینا ہے یہاں پر یہ ویڈیو کا پورٹ ہے اور یہ آڈیو بغیرہ کا پورٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے آپ کو اتنا تو پتا ہوگا تین جو وائرس لگتی ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو لگا دیتا ہوں اب چلتے ہیں فائنل ٹیسٹنگ کی طرح یہاں سے سٹ اپ کر دیا میں نے اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا سٹ اپ کے تو شوٹلی آپ کو بتا دیا کہ گھر پر اگر کوئی بھی کام ہونا تو آپ خود کیا کریں کسی کے محتاج مت بنیں اور بار بار ڈش والے کو بلا کر اپنے گھر پر لانا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ بھائی بار بار بلانا چاہیے تفان آ جاتے ہیں تیز ہوایں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایلن بی جو ہے وہ ہیل جاتی ہے اور چینل جو ہے وہ ہمارے اڑ جاتے ہیں تو چھوٹی موڑی سٹنگ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کر رہے ہیں چاہیے یار جی ہاں تو اب جو ہے نیچے چلتے ہیں فائنلی اور ایلی ڈی کے ساتھ اس کا کمپیٹسن بھی کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ کو بھائی یہ کس طریقے سے چلتی ہے تو گائیز یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں فائنلی اوپر کی محنت کے بعد ہم نیچے آ چکے ہیں اور ہمارا جو سارا سسٹم ہے بلکل ریڈی ہے اور بھائی ساپ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری منی ایلی ڈی ٹی بی یعنی کے کارڈ سٹیریو جسے کہتے ہیں ہم نے جو گاڑ کر لیا ہے چھوٹو نے پکڑا ہوا ہے اور چھوٹو کو کافی زیادہ محنت لگ رہی ہے پکڑنے میں جسٹ جو گاڑ ہم نے کیا ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا ہے کیمرا مین یہاں پ ویڈیو والا پورٹ لگایا ہے باقی آڈیو والا پورٹ نہیں لگایا کیونکہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے اس وجہ سے اور یہاں پر ابھی ایف ایم موڈ پر ہے یہ اور فائنلی یہ موڈ ہے یہاں پر کافی زیادہ اس میں آپشنز ہیں اور یہاں پر موڈ میں چین کروں گا تو پہلا آپ موڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ موڈ بھی اس میں موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے والے موڈ میں ہماری چینل جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پر چینل چین کیجئے گا یہاں پر چین کریں آپ چیک کر سکتے ہیں ڈش کے تمام چینل یہاں پر آ چکے ہیں بار بار چینج کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور بھائی صاحب آپ خود ہی بتائیں کہ اس ٹی وی کے کمپیریزن میں اگر یہاں پر بات کی جائے یہ کتنا چھوٹا ہے اوپر ایک ایلی ڈی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور یہ والی ایلی ڈی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ہے سمال سی ہے کمپیریزن کیمرا مین شو کروائیں دونوں کے دونوں میں کمپیریزن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے بہت زیادہ بچی لگ رہی ہے اس کے سامنے اور اسی لیے آج کی ویڈیو کو مقصد تھا کہ اگر آپ ڈش اینٹینہ سٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی ایلی ڈی پرچیس کر لیجئے دو تین چار ہزار روپے کے بجٹ پرائز میں آپ کو مل جائے گی اور اس ایلی ڈی کو پہلے میں کیا کرتا تھا اس کو اٹھا کر اوپر لے کر جاتا تھا اور فائنلی اوپر جا کے چینل مجھے سٹ اپ کرنے پڑتے تھے اچانک بارش آ جاتی تھی تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا تھا بار بار نیچے اوپر لے کے جانے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا اسی لیے آپ کے بھائی نے یہ پرچیس کی ہے اور آج کی ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ بی آر اپنے گھر کا کام جو ہے خود کیا کریں چھوٹے موٹے کام تو خود کرنے چاہیے اب ڈش والے کو بلانے سے بہتر ہے جب بھی تفاہن آتا کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے کافی زیادہ مزیدار لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے آپ کا بھائی جازت چاہتا ہے اور بھائی صاحب چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور بیل آئیکن کو بھی دوا دو بھائی آپ کے بھائی کا چینل ہے نیکس ویڈیو کے لیے آپ کا بھائی جازت چاہتا ہے اللہ حافظ